دوستو یہ ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے میں اب آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا بس آپ سے چھوٹی سی گدارش یہ ہے کہ آپ اس کو پورا سننے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے ناظرین محترم آپ نے جیسا کہ گدشتہ ویڈیوز میں اور شوشل میڈیا پر آپ دیکھی رہے ہوں گے کہ آلہ حضرت کے ماننے والے وہاں جاکے مسلکے آلہ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں اور صحابہ اکرام کی عظمت کی بھی نعرہ لگا رہے ہیں خواجہ غریب نواز کی بھی نعرہ لگا رہے ہیں اور اس سال نعروں کا معاملہ زیادہ اس لیے رہا کہ وہاں کے جو خادم ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آلہ حضرت کے نام کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا سلام نہیں پڑھا جائے گا یہ سب آپ نے سنا ہوگا تو ناظرین محترم وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ ہے وہاں ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ یہ کنر لوگ ہیں اور یہ آ رہے ہیں چادر لے کے بہت بڑی تعداد میں اور وہاں ناچ بھی رہے ہیں اور ڈھول بھی بجا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی ہیں اور آپ اگر تھوڑا سے بھی آپ سمجھدار ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بے حیائی کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ وہاں پہ اس طریقے سے یہ لوگ بلکل بے پردہ ہو کے وہاں جا رہے ہیں اب یہ پردہ تو کر نہیں سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کو اتنی سی ایک ضرور لینی چاہیے اور اتنی ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ ان خادموں کو سلامِ آلہ حضرت پڑھنے سے تھا اور آلہ حضرت کی عظمت کے نعرے مثلا کہ آلہ حضرت کے نعرے سے ان کو اعتراض تھا انہوں نے اس پہ تو ایک بیان جاری کر دیا لیکن اس پہ ہی جاری نہیں کر پائے کہ اس بار ارسے خالدی نواز میں کوئی بھی عورت بے پردہ نہیں آئے گی اور جس طریقے کی بہیائی وہاں ہوتی ہے مرد و زن کا اخلاط ہوتا عورتیں آدمی ایک ساتھ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرینٹیں ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اس چیز پر روک لگانا چاہیے کہ اس بار ارس میں کوئی بھی اس طریقے کی الٹی سیڈی حرکت نہیں ہوگی کیونکہ سوشل میڈیا پر اور جو دوسرے فلکے کے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں درگاہوں پر اجمیر میں کس طرح سے عورتیں اور آدمی ایک ساتھ ہیں اور اسلام اس کے خلاف ہے اور یہی اسلام کے خلاف جو کام ہیں وہ کام درگاہوں پر ہو رہے ہیں یقیناً ہر انسان جانتا ہے کہ یہ کام خلاف شرع ہے کہ مرد و زن وہاں ایک ساتھ ہوں تو ان مجاوروں نے اس چیز کو نہیں روکا بلکہ اس چیز کو روکا کہ مصطفیٰ جانے رحمت نہیں پڑا جائے گا وہاں پر مطلب کہ آل حضرت کا نعرہ نہیں لے گا جو کام اچھا ہے اس کام کو انہوں نے روکنے کے لئے کہا اور جو کام ہر انسان کے نزدیک برا ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو سنی ہو یا وہابی ہو ہر انسان کے نزدیک وہ کام برا ہے اس کام کو انہوں نے نہیں روکا یعنی کہ دیکھو کہ وہاں عورتیں آ کے وہاں پہ عورتیں بھی آ رہی ہیں اور بے پردگی بے حیائی بھی وہاں ہو رہی ہے اس کو نہیں روکا بلکہ سرکار آلہ حضرت کہ سلام کو روکنے کی کوشش کی تو اب ظاہر سی بات ہے جب کسی اچھے کام کو روکنے کی کوشش کی جائے گی تو عاشقوں میں ایک حلچل برپا ہوگی ایک ہنگامہ رپا ہوگا کہ مصطفیٰ جانے رحمت پڑھنے کو روکا جا رہا ہے مثلا کہ آلہ حضرت پڑھنے کو روکا جا رہا ہے جبکہ درگاہوں کی خانکاؤں کی عظمت سرکار آلہ حضرت نے بچائی ہیں اس دور میں جب درگاہوں پر حملے ہو رہے تھے وہاں پر جانا شرک اور کفر کا فدوہ لگ رہا تھا ان خادموں نے جب اس طرح کے معاملات کیے تو سرکار آلہ حضرت کے جو عاشقوں نے وہاں جا کے نارے لگائے اور آپ نے دیکھا کہ ان مجاوروں میں اتنی حمد تو نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کو روک سکے بس ان کو روکنے اور ان کا بس یہی ہے کہ جو سیدھے سادھے لوگ ہیں ان لوگوں کو ورگلانا اور الٹی سیدھے حرکتیں کرنا اور سلاموں سے روکنا وہی حرکتیں ہیں وہاں بھی دیواندی کرتے ہیں کہ یہ سلام نہیں پڑا جاگا اور یہ نارے اور وہ نارے تو بس آپ سمجھدار رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں کہ کون خریف سے آئے لوگوں نے نارے لگائے اور دیگر جگہوں سے لوگ آئے وہ بے آئی کرتے ہوئے تو ان پر کوئی مار پیٹ نہیں ہے اور جن لوگوں نے صلاة و سلام پڑا اپنی نمی